اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آصف اسلامی ٹی وی کے پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اے دوستو میرے وائیو میری بہن وزلحاج کا مہینہ جاری و ساری ہے اور یہ زلحاج کا پہلا اشرا ہے آج نو زلحاج ہے اور نو زلحاج کا دن بڑا ہی مبارک دن ہے اس دن اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعاوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے تو آج میں آپ کے ساتھ نوز الحاج کے دن کا ایک مہتی مجرد اور بہت ہی طاقت و حمل شیئر کروں گا جس کے پڑھتے ہی آگ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پولی ہو جائے گی میرے دوستو میرے وائیو میری بہن وزلحاج کے مہینے کو بڑی فضیلت حاصل ہے اس مہینے لاکھوں مسلمان حاج کی سعادت کے لیے سعودی عرب کا رخ کرتے ہیں اور حاج کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ رب العزت سے معافی مانگتے ہیں روتے ہیں گڑ گڑاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور جب کوئی گناہگار بندہ اللہ رب العزت کی ذات کے آگے روتا ہے تو اس کی آنکھ سے گرا ہوا ایک آنسو جہنم کی آنکھ کو تھنڈا کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی یہ توبہ استغفار بڑی پسند ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہے تو اللہ رب العزت تمام قبرستانوں سے چالیس دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے اللہ رب العزت کو توبہ اتنی پسند ہے کہ اس نے سو آدمیوں کے قاتل کو معاف کر دیا اس نے سچے دل سے اللہ رب العزت کے آگے توبہ استغفار کی یہ توبہ استغفار کا اتنا مبارک عمل ہے تو میرے دوستوں میرے بائیوں میرے بہنوں اگر آپ کی کوئی بڑی سے بڑی حاجت ہے بڑے سے بڑا مقصد ہے اللہ رب العزت نے یہ موقع آپ کو اتا کیا ہے نوز الحج کا دن بڑا مبارک دن ہے اس دن آپ نے اس عمل کو کرنا ہے بلفرض اگر آپ دن کے وقت یہ عمل کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر سکتے تو آپ رات کو یہ عمل کر سکتے ہیں اگر رات کو بھی یہ عمل نہیں کر سکتے تو آپ دس ذلحج کے دن اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گینٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹفکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے جزاک اللہ میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں یہ عمل یہ وظیفہ دو نوافل اور ایک اللہ رب العزت کے نام مبارک کا وظیفہ ہے لیکن وظیفے کو آپ نے یقین سے کرنا ہے تب ہی آپ کو اس عمل کے کرنے کا فائدہ ہوگا ایک صحابی اپنے گھر تشریف لائے ان کے گھر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو ان کی بیوی نے کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ان صحابی نے فوراں وضو کیا اور مسجد کی طرف چلے گئے مسجد میں جا کر انہوں نے دو رکا نماز صلات الخاجت کے ادا کیے گھر واپس آئے پھر دوبارہ بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا تو بیوی نے جواب دیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں آیا دوبارہ مسجد گئے دوبارہ مسجد میں جا کر دو رکا نماز صلات الخاجت کے ادا کیے واپس گھر آئے اور بیوی سے وہی سوال کیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے آیا تو بیوی نے کہا بیوی سے کہا کہ تم اس چکی کو چلانا شروع کر دو ان کی بیوی نے اس چکی کو چلانا شروع کر دیا وہ صحابی دوبارہ تیسری مرتبہ مسجد تشریف لے گئے اور وہاں جا کر دور کا نماز صلات الخاجت کے ادا کیے اور گھر واپس آگے گھر واپس آ کر کیا دیکھتے ہیں کہ اس چکی میں سے آٹا نکڑ رہا ہے انہوں نے اپنے گھر کے تمام برتنوں کو آٹے سے بر لیا یہاں تک کہ اپنے ہمسائیوں کے برتنوں کو بھی منگوا کر آٹے سے بر لیا لیکن اس چکی سے آٹا آنا بند نہیں ہو رہا تھا اس صحابی کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آخر اس چکی کے پلڑے کو اٹھا کر دیکھو تو صحیح کہ اس کے اندر ہے کیا انہوں نے چکی کے پلڑے کو اٹھایا تو چکی کے پلڑے کے نیچے صرف ایک گندم کا دانا تھا جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے یہ سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چکی کے پلڑے کو نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس چکی سے آٹا نکلتا رہتا تو پیارے دوستو پیارے بائیو یہ بات ہے یقین کی تو آپ نے بھی اسی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے اب عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ اس عمل کو اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا کس طریقے سے ہے آپ نے دور کار نماز صلات الحاجت کے ادا کرنے ہیں اب مکروع اقاد کے علاوہ آپ کسی بھی وقت یہ دور کار نماز صلات الحاجت کے پڑھ سکتے ہیں یعنی کہ جب آپ فجر کی نماز ادا کریں اس کے بعد آپ نے یہ دور کار نماز صلات الحاجت کے نہیں پڑھنے آپ یہ دو نوافل نماز زہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں نماز مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا پھر نماز عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں ان دو رکار نماز صلات الحاجت کی نیت آپ نے ویسے ہی کرنی ہے جیسے آپ دوسرے نوافل کی نیت کرتے ہیں دو رکار نماز صلات الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں حاصل اللہ واسطے مو میرا قابل شریف کی طرف اللہ اکبر اس طریقے سے آپ نے نیت کرنی ہے نیت کرنے کے بعد آپ نے پہلی رکار میں صورت فاتح کے بعد سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے اسی طریقے سے دوسری رکار میں بھی صورت فاتح کے بعد آپ نے سات مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں بلکہ اسی جگہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ پڑھیں تین مرتبہ پڑھیں یا اس سے زائد پڑھیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ یعنی کہ ایک تسبیح اللہ السمد اللہ رب العزت کے اس نام کی ایک تسبیح پڑھنی ہے آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے پھر آپ نے بڑی آجزی کے ساتھ بڑی انکساری کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے آپ کی دعا ساتوں اسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش تک پہنچ جائے گی اور اللہ رب العزت آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا میرے دوستوں میروائیوں میری بہنوں ایسے موقع زندگی میں بہت کم ملتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھائیں اس عمل کو کرنے کے آپ کو ایک نہیں بلکہ ہزاروں فائدے ہوں گے اور کوشش کریں کہ ایک پانی کا گلاس بھی اپنے پاس رکھ لیں اور جب یہ آپ مکمل عمل کر لیں تو پانی کے گلاس پر دم کر کے وہ پانی کا گلاس آپ پی لیں اس عمل کو کرنے کے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول و منظور فرمائے گا اس کا تیسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو وسیع کر دے گا اس کا چوتھا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہوگی اس کا پانچ ماہ فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر کو جنات اسیب تویزات زمینی اور اسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے گا اس کا چھتا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی اولاد نیک اور فرما بردار ہو جائے گی اگر آپ کی اولاد جوان ہیں رشتوں کے معاملے میں پریشان ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی رحمت اس طرح آپ کے گھر پر برسے گی کہ نیک رشتہ آپ کے گھر پر دستک دے گا اس کا ساتھوں فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی آپ کے دشمنوں سے ہر طرح کی حفاظت فرمائے گا اس کا آٹھما فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر سے ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی اور اس کا نامہ فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے گھر میں جو بھی مریض ہے بیمار ہے تو یہ عمل کرنے کے بعد پانی پر دم کر کے وہ پانی اگر آپ مریض کو پلائیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مریض کو صحت اور تندرستی والی زندگی عطا کرے گا تو میرے دوستوں میرے بائیوں میری بہنوں ایک دن کا عمل اور فائدہ نو نو ذلحج کے دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور نو فائدوں سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا تو جیسا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر نو ذلحج کے دن آپ یہ عمل نہیں کر سکتے تو رات کو کر لیں کسی وجہ سے رات کو یہ عمل نہیں کر پاتے تو پھر دس ذلحج کے دن آپ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی میرے تمام بائیوں کو میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پانچ وقت کا نمازی بنائے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ